بسم اللہ الرحمن الرحیم دہ بلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا گزشتہ سال جب ریشیا اور یکرین کی جنگ شروع ہوئی تو دنیا کی دو بڑی سوپر پاورز کا الگ الگ ہمیں بیہیوئر نظر آیا اس جنگ کو لے کے ایک طرف ہمیں نظر آیا امریکہ اور ویسٹ اس کا جو اتحادی ہے نظر آیا ان کا طریقہ کار یہ نظر آیا کہ انہوں نے پیسے ویپنز یہ سب کچھ دھڑا دھڑ دینا شروع کر دیئے یکرین کو یہ لو لڑو رشیا کے ساتھ انگیج کرو رشیا کو لیکن چائنہ نے کبھی بھی ایکٹیولی اور کھلم کھلا ویپنز اور پیسے دینا شروع نہیں کیے رشیا کو نہ ہی وہ جو چائنیز اتحادی ہیں جیسے ایران ہے یا دیگر جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی ویپنز اور پیسے کھلم کھلا دینا شروع نہیں کیے دے ایران کے اوپر الزام لگتا تھا کہ ایرانی ڈرونز دے رہے ہیں لیکن ایرانیوں نے اس الزام کو رد کیا کہ ہم نہیں دے رہے ہیں لیکن ادھر سے کیا ہوتا ہے ویسٹ اور امریکہ کی جانب سے یکرین کو پیسے اور ویپنز نہ صرف یہ کہ دینا انہوں نے شروع کیا بلکہ دوسروں کو بھی کہتے رہے کہ آپ بھی ان کو ویپنز دیں یکرین والوں کو یعنی ایک طرف سے جنگ کو بڑھانے کیلئے ہمیں ایکٹیوٹیز نظر آئیں امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے دوسری طرف جو دوسرا کیمپ ہے چائنہ والا وہ سولیشن کی طرف تھوڑا سا زیادہ اور ڈیالوکس کی طرف ان کی جو سٹیٹمنٹس تھے وہ زیادہ نظر آتے تھے اب آج یہ ہوا ہے کہ ایک سال تقریباً اس جنگ کو ہو گیا ہے ایک سال سے بلکہ ایک مہینہ زیادہ ہو گیا ہے تو شی جن پنگ صاحب پہلے اپنے آفیشل ویزٹ پہ موسکو پہنچ گئے ہیں اور اس وقت جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو شی جن پنگ اور پیوٹن کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات کے اندر دو تین سافٹ سگنل ایسے ریشیانس نے دیئے ہیں جس سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا کنکلیوجن اس دورے کے اقتطام تک نکل سکتا ہے پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ جو چائنیز نے پیس پلان دیا ہے بارہ پوائنٹس والا ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریشیانس نے انڈریکٹلی یہ مان لیا ہے کہ وہ چائنیز والے پیس پلان پہ اگری ہیں اس پہ کام کرنے کے لیے اگرید ہیں ٹیلی گراف نے تھوڑی دیر پہلے ریپورٹ کیا کہ یوکرین ریشیا وار لیٹسٹ شی جن پنگ تیلز پیوٹن ہز پلانٹ اینڈ یوکرین وار اور اس پلان پہ پیوٹن کا کیا ریسپونس ہے اسی پہ ہزا ٹیلی گراف ریپورٹ کر رہا ہے کہ پیوٹن تیلز شی دے ویل ڈسکس چائنا یوکرین پیس پلان ریشیان پریزیڈنٹ ولادی میر پیورین تول چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ آن منڈے کہ ہم جنگ ختم کرنے کے لیے کسی پیس پلان پہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکس کریں گے شی جن پنگ کے ساتھ اس دورے کے اندر which is a good sign لیکن ابھی تک یہ جو ان کا دورہ آج سے شروع ہوئے اس کی سب سے بڑی نیوز مطروں یہ نہیں ہے یہ جو آپ کو میں نے بھی بات بتائیں یہ اس کی سب سے بڑی نیوز نہیں ہے سب سے بڑی نیوز آج کی پتہ کیا ہے بلکہ آج کی نہیں اس سال کی سب سے بڑی نیوز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شی جن پنگ نے وہاں پر ایک ایسی بات کہی ہے جو دہ گارڈین میں بھی ریپورٹ ہوئی ہے اور بہت سارے اور بھی انٹرنیشنل نیوز آٹلیٹس میں ریپورٹ ہوئی ہے سب سے بڑی نیوز یہ ہے شی جن پنگ نے ایک طرح سے کھل کے اظہار کر دیا ہے یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ امریکن رول بیزڈ گلوبل آرڈر جو ہے وہ ختم ہے مکمل طور پر یعنی چائنہ کا ایک گلوبل آرڈر دنیا کے اندر تقریباً یوں سبجھے کو آنے کو تیار ہے بالکل دہ گارڈین لکھ رہا ہے کہ شی جن پنگ سیز چائنہ ریڈی ٹو اسٹینڈ گارڈ اور ورلڈ آرڈر اید ہی لینڈز ان موسکو موسکو میں کھڑے ہوکے شی جن پنگ نے اعلان کیا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو اسٹینڈ گارڈ اور ورلڈ آرڈر ہم ورلڈ آرڈر کی حفاظت کے لئے تیار ہیں ان کا اپنا ورلڈ آرڈر ظاہر سے بات اسی کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کی جو امپورٹنٹ جو بات انہوں نے کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ اسٹینڈ گارڈ اور ورلڈ آرڈر بیسڈ آن انٹرنیشنل لاؤ امریکن جو ورلڈ آرڈر اس کو یہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں جنگل کا قانون بھی اس کو یہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لاؤڈ اینڈ کلیر میسج گیا ہے ویسڈ کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی کہ ریشیا اور چائنہ دونوں ملک کے نئے جو عالمی نظام آنے والا ہے گلوبل آرڈر نیا جو آنے والا ہے اس کو یہ دونوں جو ہے ملک کے پروٹیکٹ کریں گے وہ تو جو یوکرین والا جو پیس پلان ہے ابھی تو سامنے آئیں گے ابھی تو چائنیز ڈپلومیٹس بیٹھیں گے ریشن ڈپلومیٹس بیٹھیں گے آج یا پھر کل ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہو جائے یوکرین وار کے حوالے سے اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا زیلنس کی یہ پیس پلان ایکسپٹ کر لے گا اگر نہیں کرے گا تو یوکرین کے اندر سے اس کے لئے یہ پریشر آئے گا کیونکہ وہ بھی تو جنگ نہیں چاہتے نا ان کے لوگ بھی تو نہیں چاہتے بھئی وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے ریسیونگ اینڈ پہ تو وہ ہے امریکہ کا کیا نقصان ہوا ہے ابھی تک یا ویسٹ والوں کا کیا نقصان ہوا ہے نقصان ہوا تو یوکرین والوں کا ہے بچانوں کا ان کے لوگ مرے ابھی تک ان کا جانی نقصان ہوا ہے کئی سو ارب ڈالر سن کے گئے ہیں اور ابھی بھی لڑو رہے ہیں نا بیسیکلی تو پیس پلان دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ریسپانس ہوتا ہے اور رشیہ کا کیا ریسپانس ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنڈ ہوگا لیکن ڈپلومیٹک سرکلز میں یہ باتیں عام ہیں کہ یوکرین والوں کے حساب سے بھی یہ جو چینہ کا پیس پلان ہے یہ قابل عمل ہے اس پہ جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے اس میں دونوں پارٹیز کیلئے کچھ نہ کچھ ضرور ہے تو اگر رشیہ والے مان جاتے ہیں یہاں پہ تو جنگ بندی آپ کو اس کی خبر آپ کو سننے کو مل سکتی ہے سیز فائر کی اور ان چیزوں کی اور اس کے بعد ٹاکس جو ہیں وہ بھی شروع ہو سکتے ہیں لیکن اگر سیز فائر بھی کروا لیتا ہے چائنہ تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور پورا کا پورا ویسٹ یوں سمجھیں کہ دیکھ رہا ہوگا چائنہ کی طرف کیونکہ امریکہ جنگ مندی نہیں کرا سکتا دیکھیں ویسٹ کے اوپر بھی بہت بڑا تھریٹ ہے یہ جو جنگ اگر ایسکلیٹ ہوتی ہے تو پورا کا پورا یورپ اس کے اندر آ سکتا ہے وارڈ وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا ایک غلط میزائل بھی اگر گر گیا نیٹو کے کسی ملک کے اندر تو یہ حملہ ہو جائے گا تو پھر تو وہ ریسپونڈ کرنے کے جو پابند ہوں گے سارے کے سارے کیونکہ آرٹیکل فائیو ہے نیٹو کا کہ ایک ملک کے اوپر حملہ سارے ملکوں کے اوپر حملہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ایک غلط میزائل بھی یہاں پر وارڈ وار تھری چھیڑ سکتا ہے تو یہ ایک خطرات ان کے بارڈرز پر اور ان کے اوپر منڈلار آئے یورپ والوں کے اوپر نو ڈاؤٹ لیکن اگر چائنہ یہاں پر سیز فائر کروا لیتا ہے تو یہ یوں سمجھیں کہ امریکہ کے گلوبل آرڈر کے لیے اور خاص طور پر جو یورپ کے اندر ان کا ریجنل آرڈر بنا ہوا ہے اس کے لیے بہت بڑا بلو ہوگا ایسا کم سے کم مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا بریکترہ اس وزٹ کی اندر پوسیبل ہے اگر پوسیبل نہیں ہوتا تو چائنیز میڈیا یہ نہیں کبھی بھی ریپورٹ کرتا کہ یوکرین ہمارا مین فوکس ہوگا ایجنڈا پر یوکرین ہوگا اس وزٹ کے دوران یہ کبھی بھی نہیں لکھتے چائنیز یہی لکھ رہے ہیں ان کے جو اوفیشل نیوز آؤٹلیٹس ہیں وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ یوکرین ٹاپ ایجنڈا ہوگا ورنہ وہ یہ بھی لکھ سکتے تھے ٹریڈ ہوگا انرجی ہوگی بائی لیٹرل ٹائز ہوں گے یہ سارا کچھ ہوتا نا لیکن میں وہاں کی میڈیا آؤٹلیٹس بھی دیکھ رہا تھا اس کے اندر بھی یوکرین لکھا ہوا تھا کہ یوکرین فوکس ہوگا اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہی یہاں پہ آپ کو اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے یوکرین کے حوالے سے اور میڈلیس کے اندر جو بہت بڑا یوں سمجھے کہ سرپرائز چائنا نے دیا ہے ایران اور سعودی کے نورمالیزیشن کرو گا کہ اس کے بعد یہ سب سے بڑا ایک ایوینٹ ہوگا ہے اس سال کا اگر چائنیز جہاں پہ کوئی صلح کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زییساфان وان مل母 ڈا ڈیوچن پیچھنیز جوجی چھوڑی پیگرین که جو ب제가یور سمچنیز جو letting کن بولی شرک سر کنز مایگود اچیرون Frankreich پیر یکی آپک ایوین کو امی ویڈیان یو جایے است میرے انگی ہوئی لیکن یو جایی ویڈیان یا چیز اللہ کردئی تمام دیاتی میرے جایی ویڈیان یو جایی ویڈیان موسیقی موسیقی